بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑنے کے بعد کرمان وارٹر آرگنیزیشن نمی ایک تنظیم کے ساتھ ٹھیکے دار کی حیثیت سے انیس سو پجتر میں کام شروع کیا تھا ایرانی انقلاب میں پہلی مرتبہ قاصل سلمانی کو ملٹری ٹریننگ کا حصہ بنائے گیا اور محض چھ ماہ کی ٹریننگ کے بعد سرد پار بھیج دیا گیا انیس سو اناسی میں ایران اور عراق کے درمیان آٹھ سالہ جنگ کے دوران وہ کرمان کی ڈیویجنل آرمی کے کمانڈر تھے انیس سو اٹھاسی میں جنگ ختم ہونے کے بعد وہ کرمان واپس آئے اور قدس فورس کے کمانڈر کے عوضے پر تقریری ہونے تک ایران اخوان سرد کے قریب منشیات فروش گروہوں کے خلاف لڑے شروع کے کچھ سال صرف اور صرف ایران کے تعلقات بنانے پر صرف کر دئیے قاصل سلمانی انیس سو اٹھانوے میں ایران لبنان سیریا اور ایراک میں مجود مکلی گروپوں سے رابطے میں رہے ایراک پر امریکی جاریت کے بعد انہوں نے وہاں سرگرم گروپوں کی امریکی اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنانے کے سسلے میں رہنمائی بھی کی دو ہزار تین میں قاصل سلمانی کو اس بات کا کریلٹ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کے صدر بشارل اسد کو ان کے خلاف دو ہزار گیارہ میں شروع ہونے والے مسلح مزامتی تحریک سے نپنے کے لئے حکمت عملی بھی بنا کر دی ایران کی اس مدد اور روسی فضائی مدد نے ہی بشارل حضرت کو باقی فوج کے خلاف جنگ میں پانسا پلٹنے میں مدد دی گزشتہ کئی سالوں میں قاسم سلمانی مندر عام پر آئے اور انہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ اور دیگر سربران کے ہمراہ دیکھا گیا جنرل سلمانی کی شخصیت کے بارے میں اس وقت دھادہ تذکرہ ہونا شروع ہوا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران سے باہر پروکسی وار میں ملوث ہونے کے الزامات آئیت کیے ایراک میں ہونے والے جنگ میں قاسم سلمانی کا کردار ساری دنیا کے سامنے ہے قاسم سلمانی اکثر ایراک لبنان اور شام کا سفر کرتے رہتے تھے وہ امریکی اور اسرائیلیوں کے خلاف ایرانیوں کے لئے مضامت کی علامت تھے جنرل سلمانی کو جہاں پسند کرنے والے بہت تھے وہاں ناپسند کرنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی اور ان کی شخصیت کے بارے میں کئی کہانیاں گردش کرتی تھیں دو ہزار تیرہ میں سی آئی اے کے سابق اہل کار جان نے امریکی جریدے دی نیو یار کو بتایا تھا کہ قاسم سلمانی مشرقی وستہ میں سب سے طاقتور کرندے تھے دوستوں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں زور بتائیے گا نیز ہمارے چینل مشریرس لیس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ